اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے تو جی دوستو میں آج پھر آگیا اپنے پرندوں کے پاس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کالی میں نے یہ دانہ وغیرہ پانی وغیرہ ان کا چینج کیا تھا تو آج پھر انہوں نے پانی یہ دیکھیں پانی یہ ایسا ہی گندہ کر دیتے ہیں ہر دو منٹ بعد تین منٹ بعد تو پانی بھی آج چینج کرتے ہیں اور ساتھ یہ دیکھیں آج میں یہ پودینہ لیا تھا ان کو ڈالنے کے لئے تو یہ اب پودینہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں ان کو پودینہ دکھا رہا ہوں اور یہ کیسے بھاگ کے آرہے ہیں پودینہ کھانے کے لئے جب بھی میں یہاں کچھ ہاتھ میں لے کے آتا ہوں یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آج ہمیں کچھ کھانے کو ملے گا فوراں یہ گھٹھے ہو جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آگیا انہوں نے اب مجھے کھانے کے لئے کچھ دینا ہے تو اب ان کو مزید نہیں ترسواتے ہیں سب سے پہلے تو پودینہ ڈال دیتے ہیں ان کے کیج میں اس کے بعد بھی دیکھتے ہیں پانی کا بھی چینج کرنا راچ یہ دیکھیں یہ ایک انڈا بھی نیچے ٹوٹا ہوا ہے وہ بھی چیک کرتے ہیں ان کے کیج میں کوئی بچہ وغیرہ کچھ آیا ہوا تو نہیں ہے یہ پودینہ میں نے ڈال دیا یہ دیکھیں کتنے شوق سے کھا رہے ہیں یہ ایسے یہ چیزیں بہت شوق سے کھاتے ہیں پودینہ وغیرہ ہو گیا دہارے پتے جو بھی ہو گئے یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں آج اس کیج کو ہم نکال دیتے ہیں کیج سوری کہہ رہا ہوں اس برتن کو جس میں ہم نے یہ دانے ڈالیتے ہیں بوائل کر کے اس کو نکال دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے کھا لیا اب یہ کھالی ہو گیا یہ دیکھیں یہ سارا گودہ اندر سے کھا جاتے ہیں اور باقی یہ جو ان کے چھلکہ ہوتا ہے اس کو پھینک دیتے ہیں وہ نکال دیا اب ان کے یہ وہ پودینہ کھا رہے ہیں وہ کھائیں جب تک کہ ہم پانی بھی چینج کرتے ہیں اور ساتھ ہی آج میں سوچ رہا ہوں چیک کریں کیونکہ یہ دو انڈو کے چھلکے ایک خال مجھے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ ٹوٹا ہوا پڑا ہے نیچے اور ایک یہاں پڑا ہوا ہے یہ دو ہیں پتہ نہیں اب انہوں نے ویسے ہی پھینک دیئے یا واقعین میں سے آج کوئی بچے نکلیں کیونکہ آواز تو مجھے کسی کہیں سے بھی نہیں آ رہی بچوں کی تو جب تک یہ کھاتے ہیں تب تک ہم تھوڑی سو سفائی بھی کر لیتے ہیں اس کی کیج کی اور پانی وغیرہ بھی چینج کر لیتے ہیں تو ملتے ہیں پانی چینج کرنے کے بعد یہ جی اب ہم یہ ان کا پانی چینج کرنے لگے ہیں نیچے سے وہ سفائی تو میں نے کر دی تھی لیکن میں نے سوچا پانی بھی چینج کر ہی دیتے ہیں یہ ادھر ہی گرا دیں گے تاکہ نیچے بھی ٹھنڈ والا محول ہو جائے یہ سارا پانی ہم گرا دیتے ہیں نیچے ہم یہ تازہ بانی سے ڈال دیتے ہیں دانا ویسے ہی پڑا ہوئے دانا یہ گرمیوں میں بہت کامی جاتی ہیں یہ ہو گیا اور اب ساتھ جا کے انہوں ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے بچے بغیرہ کچھ نکالے ہوئے یا نہیں کیونکہ انڈے تو میں نے جیسا کہ آپ کو دکھایا نیچے ٹوٹے ہوئے پڑے تھے لگ تو نہیں رہا کہ گرمیوں میں بچے نکالے لیکن پھر بھی چلے ہم ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں شاید کوئی بچہ نکل آیا پانی میں نے جیسے ہی چینج کیا دو جے پینے چھو دوگے دو جے پینے چھو دوگے ہم نے ان کی مٹکیاں بھی چیک کر لیتے ہیں ان میں سے بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بچے نہیں ہوں گے گرمیوں میں نہیں نکالتے ہیں انڈے ویسٹ ہی کر رہتے ہیں تو وہ مٹکیوں میں بچے تو ہیں نہیں بس وہی دو ہی بچے ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں باقیوں میں انڈے ہی ہیں دو چر دن ہم ویٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بچہ نکلتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہم ان کو اتار دیں گے پھر سبتمبر میں لگا دیں گے سبتمبر کے انڈ پہ انشاءاللہ چالیں جی آج کے لیے اتنا ہے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنے خیال رکھیے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور میری ویڈیوز کو لائک کر دیجئے گا تاکہ میں ایسی اچھے چھے ویڈیوز ڈیلی اپلوڈ کیا کروں اللہ حافظ فی امان اللہ